کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا پشاور کا ستر سالہ ابراہیم زیا فلم نگری کا ایسا دیوانہ ہے کہ برسوں سے فلم اور ان سے جڑے کرداروں کی ہزاروں نایاب تصاویر اکٹی کر رکھی ہیں جبکہ پشاور سے تادک رکھنے والے بریسائیر کے نامور بہتر فلم سٹارز پر ایک کتاب بھی لکھ ڈالی پارٹیشن کے بعد ہندو جو تھے وہ چلے گئے پھر میرے والد صاحب جو ہے تو اپنے شاگردوں کو سکھاتے رہے تو انہیں دیکھ کر مجھے بھی شوق پیدا ہوا مصبری سیکھنے کا خطاتی سیکھنے کا تو اس طریقے سے یہ ڈیبلپ ہوتا رہا شوق پشاور شہر کی تاریخ کے مختلف عدوار کو انہوں نے اپنی کتاب ماضی کے دریچوں سے ٹٹولنے کی کوشش کی اور ہندوستان میں انگریزوں کی عمد سے قبل اور بعد میں بننے والی پینٹنگ سمیت شہر کی پانسو کے قریب نایاب تصاویر بھی سنبھال رکھی ہیں میں کئی دفعہ ہندوستان گیا ہوں وہاں سے مجھے ملی ہیں پرانی تصویریں اور پھر یہاں پر جو ہے پرانی کتابیں مجھے ملی ہیں انگریزوں کے لکھی ہوئی تو اس میں سے جو ہے تو میں نے یہ تصویریں جو ہے تو کھٹھی کی ہیں ابراہیم زیان خطاتی پر بھی ایک کتاب لکھی ہے جبکہ ان کی تین مزید کتابوں کے مصورے تیار ہیں پشاور شہر نے برچ سیئر کی فلم نگری کو کئی نامور ستاروں سے روشناس کر آیا اس شہر کی تاریخ استعوابستہ فلم، ٹیٹر اور فلمی ستاروں کے حوالے سے یاداشتیں جمع کرنا آج بھی ابراہیم زیا کا پسندیدہ مشکلہ ہے کیمرا میں صدیق بنگش کے ساتھ قیسر خان جیو نیوز پشاور